بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں یہ تو حب رسول کی بات ہے ناظرین اکرام ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان پینل کورڈ 295 سی ہے تازیزات پاکستان 295 سی use of deregulatory remarks in respect of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation defies the sacred name of the holy prophet محمد peace be upon him shall be punished with death or imprisonment of her life and shall also be liable to fine to constitute offence under section 295 c ppc number of witnesses were not required and it was not necessary that such abusive language against holy prophet peace be upon him should be made loudly in public or in a meeting or at some specific place but statement of single witness that somebody had made utterance for the contempt of holy prophet peace be upon him even inside the house was sufficient to award death penalty to such contempt year 2005 ویلر 8 985 پی ایل دی 992 ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو 295 c اور پھر اس کے بعد یہ جو کوڈ کا ڈیسین پڑا ہے 295 c کہتی ہے whoever by words either spoken or written or by visible representation defies the secret name of the holy prophet peace be upon him میں آپ کی خدمت میں یہاں پر قانون کے ایک طالب علم ہونے کی احسیت سے 295 c کے قانون کے حوالے سے جس میں واضح طور پر لکھا ہے جو کہ ہماری نیشنل اسمبلی کا پاس کردہ قانون ہے پاکستان پینل کور کا حصہ ہے کہ جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نازیبہ الفاظ بولتا ہے آپ کی ناؤزب اللہ عزت و اترام کے حوالے سے اشاروں کنائوں میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت ہے اور ساتھ جربان آگئے ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے ویٹنس ہوں اس حوالے سے اور بہت انچی آواز میں اس نے کہا اگر کسی نے اپنے گھر میں بھی کوئی یہ بات کیا اور کسی نے سن لی ہے تو وہ دیل نائبل ناظرین اکرام دو سو پچانوے سی ایک ایسی شک ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ جس شخص کے مطلق یہ ہو کہ جناب اس نے ناموس رسالت پر رقیق حملہ کیا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں تو قانون اس کا فیصلہ کرے اس کا ایف ای آر کٹی جائے ٹرائل ہو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ قانون نات تھا جب نہیں تھا قانون ناموس رسالت کے حوالے سے تو پھر دیفنیٹلی امت مسلمہ میں غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ وآمتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ ہوتے ہیں غازی علمدین شہید کو 1929 میں فانسی کی سزا دی گئی اس وقت انگریز کا دور تھا یہ قانون نہیں تھا لیکن ممتاز قادری شہید کو جب فانسی دی گئی یہ قانون بھی مجود تھا اور حکومت بھی مسلمانوں کی تھی اصل چیز امپلیمنٹیشن اس وقت بھی ساڑھے آٹھ سو کے قریب کیسے سپینڈنگ پڑے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے جن پر کوئی جو ہے وہ عمل نہیں ہو رہا آج تک پاکستان میں کسی ایک شخص کو بھی 295 سی کے حوالے سے جرم میں سزا نہیں دی گئی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ کے معاملے میں بھی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ریاست فیل ہو چکی تھی کہ ایک سٹنگ گورنر جو ہے وہ ایسے قانون جو کہ پروٹیکشن کے لیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کے ناموس کے لیے اس کو کالا قانون کہہ رہا تھا اور ایک ایسی خاتون جس نے جس کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزام تھا کہ اس نے خستاخی کی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جس کو بیلوڈ کروا لیں گے تو تب جب قانون اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو پھر کیونکہ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ناموس کا ہے پھر ہر مسلمان ہی غازی لمدین شہید بننے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اس لیے 295 سی ایک زبردست قسم کا قانون ہے جس کے خلاف آئے روز نام نہاد لبرل فاشسٹ اور جو بیرونی قوتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والی انجیوز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب اس کو abolish کیا جائے بھئی یہ قانون تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ آپ 295 سی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کے اوپر اس قانون کے طرح ٹرائل کیا جائے عدالت اس کو دیکھے نہ کہ کوئی شخص اس بندے کو مار دے یا کوئی موب اس کا کلا کما کر دے تو اس لیے اس قانون کو آپ سیفٹی والو کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے معاشرے میں ایک امن و سگون والا فیکٹر بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسی حرکت کرے خواہ اس کا تعلق کسی ریلیجن کے ساتھ ہو تو ایسے شخص کو 295 سی کے قانون کے مطابق قرار واقعے سزا دی جائے لیکن پھر بھی اس قانون کے خلاف اتنی سادشیں ہوتی ہیں حکمران اور بیرونی قوتوں کی علاقار اس قانون کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ تو پروٹیکشن ہے اس لیے 295 سی کے قانون کی جو حمیت ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے ہے must be reasonable and not imaginary evidence for conviction must undergo to the test of تزکیت الشہود یہ پی یل ڈی 2002 سپریم کوٹ 10 سوٹالیس پیج پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ یہ الزام لگائے جو evidence لائے گواہ لائے کہ اس نے گستاخی کی ہے وہ تزکیت الشہود پر پورا اترتا ہو ایسا شخص جو تزکیت الشہود پر پورا نہیں اترتا اس کی گواہی نہیں ماننی جائے گی nothing available on record to suggest even remotely that the deregulatory remarks were made by the accused as a result of a argument a controversy a discussion or a wrangle such accept sufficient to demolish the prosecution case انہیں کہ اگر record میں یہ بات آتی ہے کہ کسی شخص نے صرف الزام ہی ہے اس نے کوئی ایسی الفاظ نہیں کہے کہ جس گستاخی ثابت ہوتی ہو کوئی ایسا argument نہیں کہا تو یہ پھر قانون اس کو اس بندے کو چھوڑ دے گا لیکن اگر قانون نہ ہو تو پھر لوگوں نے جب سننا کہ اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی شان میں گستاخی کی ہے تو ان کے سامنے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا کردار ہوگا حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ کا کردار ہوگا حضرت ممتاز قادری شہید رحمت اللہ کا کردار ہوگا تو اس قانون کی ہمیت اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو شخص الزام لگائے اب آپ دیکھ لیں پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں جب سے یہ قانون بنایا اس قانون کے تحت نٹ ایس سنگل پرسن کو کوئی ایکزیکیوٹ کیا گیا بلکہ ممتاز قادری شہید کو رات و رات پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا جو اس قانون کے حرکت میں نہ آنے کی وجہ سے جس کو بھگتنا پڑا تو لا کے طالب علموں کے لیے ججز کے لیے اور جنرل ریڈرز کے لیے جنرل جو لوگ ہیں عوام اللہ کے لیے اتنی سی عرض ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی قابل قبول نہیں ہے اس حوالے سے ہم خود ہماری ارگنیزیشن پچھلے چھ سات سال سے بین القومی قانون سازی کے لیے تکتاز جاری رکھے ہوئے ہے کہ بین القومی قانون ایک بننا چاہیے انٹرنیشنل لاؤ بننا چاہیے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دیا جائے تاکہ تمام عدیان جو ہیں واپس میں بامی محبت اور اتفاق اور پیار سے رہ سکیں اپنے دین کے مطابق زندگی پسر کر سکیں ناظرین اکرام 295 سی کا قانون جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے اور اس پر عمل درامت صحیح طور پر اس کی جو سپیرٹ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اللہ پاک ہم سب کا حام ناصر ہو تینک و ایری منج